اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق و خوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں صدا سلامت رہیں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں رزق کے ایک بہت پیارے نقش اور بہت پیارے عمل کے ساتھ آپ کی بہن دعاوں کے ساتھ آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کی مشکل اور پریشانی ختم بھی ہو جائے گی بے حساب رزق بھی آئے گا ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی دولت پیسہ کیا امیت رکھتے ہیں رب کیا گے رزق یقین وانے بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسے گا لیکن کبھی آپ نے یہ عمل کیا ہی نہیں کسی نے بتایا ہی نہیں خاص طریقہ عمل کا میں کوئی وظائف نہیں آپ کو بتا رہی میں تو آپ کو عمل بتا رہی ہوں عمل کرنا سیکھیں تاکہ عمل سے زیادہ بڑی طاقت اللہ پاک جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں ہم جب تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس میں غلطی نہ کرو عمل کرنے میں بھی کوئی غلطی نہیں آپ نے کرنی جب غلطی نہیں نہ کرو گے تو یہ عمل ہوگا اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے اس کی جتنی کوئی چیز کی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو عمل کریں ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جو مانگیں گے عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسی وقت آپ کو اس ذکر کا جواب دیں گے انشاءاللہ آپ اپنی بہن کے کہنے پر یہ عمل کریں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ حدیث سے شروع کرتے ہیں سلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑتا ہو اور بے وضو کی تو ویسے بھی نماز نہیں ہوتی تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضرور کریں اس کی ایک اپنی طاقت ایک اپنا سواب اور اللہ پاک پسند کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں نماز سے پہلے وضو کریں خوش سلوبی سے کریں دل سے محبت سے کریں پھر نماز پڑھیں اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں عمل کا طریقہ اب سمجھ لیتے ہیں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے کاروبار بند ہو گئے اچھے اچھے کاروبار بند ہو گئے اتنا ماشاءاللہ اچھا کاروبار تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا نظر سی لگ گئی اور کاروبار بند ہو گئے آجے ایک طریقہ خاص آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ چینی لینی ہے ایک پاؤ چینی لینی ہے اس چینی میں اس نقش کو تین دن رکھنا ہے تین دن رکھنے کے وقت جب آپ پہلے دن رکھیں گے پھر یہ عمل شروع کرنا ہے اب آپ نے چینی میں یہ نقش رکھ دیا اپنے گھر میں رکھ دیا خاص کر کچن میں رکھیں خاص کر کچن میں رکھیں جن کو کچن کی سمجھ نہیں آ رہی بورچی خانے میں رکھیں گھر میں بورچی خانہ ہوتا ہے نہ کھانا پکانے کی جگہ وہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اب آپ طریقہ سمجھیں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد زکاة اس میں کوئی نہیں وقت کوئی مقرر نہیں ٹھیک ہے لیکن خاص وقت ایک یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن مغرب کی نماز کے بعد یا وہابو یا روزاکو پڑھنے کا طریقہ گھر کے ہمیشہ چار ہی کونے ہیں گھر کے کتنے کونے ہیں چار کونے ہوتے ہیں اب گھر کے جب چار کونے ہوتے ہیں تو آپ نے بتے کیا کرنا ہے آپ نے تین بار آپ نے تین بار پڑھنے کا طریقہ غوث سنیے گا آپ نے تین بار جونسہ ہے آپ نے اپنے گھر میں تین بار آپ نے یہاں پر اس کونے میں تین بار یہاں پر اس کونے میں کیا پڑھنا ہے یا وہابو یا روزاکو اب آپ نے جب یا وہابو پڑھنا ہے درمیان میں اپنی مشکل کا یا آپ دولت پیسہ رزق پریشانی جاپ نوکری چاہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ پاک ناراض ہے تو آپ نے پہلے کونے میں سیدھے ہاتھ سے آپ جب پڑھیں گے نا آپ کی گھر کا کونہ آپ کو پتا ہوگا پہلے کونے سے آپ نے نا پڑھنا شروع کرنا ہے یا وہابو بیچ میں آپ نے دعا کرنی ہے پھر کرنا ہے یا رضاگو اب دعا کیا کرنی ہے آپ کو کوئی مشکل ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو پیسوں کی کمی ہے دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے فاقے ہیں اگر آپ کو جواب کی ضرورت ہے تو جواب کی دعا کیسے کریں گے یا اللہ پاک میرے پاس جواب نہیں ہے مجھے جواب عطا کر دیں آپ کے نام کا ذکر کر رہا ہوں مجھے جواب مل جائے آپ کو جواب مل جائے گی اسی وقت اللہ پاک جواب دیں گے آپ کو جواب مل جائے گی دوسرے دن آپ کو جواب مل جائے گی دوسرے دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی دوسرے دن رزق کے دھیر رزق کی بارش آپ کے گھر میں ہو جائے گی کبھی فاقہ نہیں ہوگا یہ عمل آپ نے ایک بار پہلے کرنا ہے پھر بہت بے حساب رزق کے لیے تین بار کریں پہلے ایک دفعہ کریں پھر آپ نے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کونے میں کھڑے ہو کے یہ میں نے گھر کا ایک کوشش کی ہے کہ چار کونے بنا دوں یہ گھر کا ایک کون ہے یہاں پہ یا وہابو یا اللہ جواب نہیں ہے پھر یا رزاکو ایک دعا مانگی چلتے رہے آئیستہ 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 چوتھے دوسرے کونے پہ آئے دوسرے کونے پہ بھی یہی بات کی تیسرے کونے پہ بھی یہی بات کی چوتھے کونے پہ آپ نے کیا کرنا ہے یا وہابو صرف ایک مرتبہ دعا آپ نے تو ایدھر رزق کی دعا کی تھی جواب کی دعا کی پیسوں کی دعا کی لیکن یہاں پر آپ نے کیا دیں یا اللہ پاک تو عظیم ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے درمیان میں یا وہابو اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی رزق نہیں دینے والا کوئی پیسہ دولت کوئی چیز نہیں کوئی بیماری کو ختم کرنے والا نہیں پریشانی کو ختم کرنے والا نہیں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ پاک سے دو یقین مانے آپ کا کام ہو جائے کہ اسی وقت آپ کا کام ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے فرس ٹیم میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ عملیات کا خاص عمل ہے یہ میں نے بہت سے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا اور ماشاءاللہ یہاں تک کہ میرے پاس عرب کے دبائی کے باہر کے ملکوں کے جنہوں نے گاڑیوں کے کام کرنے تھے جنہوں نے بزنس کرنے تھے وہ لوگ میرے پاس ہیں انہیں میں نے یہ عمل دیا اور ان کا کامیاب ہوا یہ اس حد تک ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب عمل رہا آج اس کو لائیو پریشان بہن بھائیوں کی بھی جیسے کیا گیا آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک مانیں گے آپ کی بات مانیں گے اللہ پاک آپ کا جواب دیں گے اللہ پاک آپ کو سنیں گے اللہ کے بندوں اللہ پاک تو دل کے پاس ہے اللہ جھان کرنا اپنے دل میں بھی دیکھ لو اللہ تو آپ کے آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے کبھی اپنے رب کو منایا نہیں منایا نا پیسو کی بات کرتے ہیں دولت کی بات کرتے ہیں دعا کے قبولیت کی بات کرتے ہیں اللہ کو منایا نہیں منایا نا اللہ کو مناو اللہ کو مناو اللہ سے دعا کرو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی وہ پاک ہے وہ پاک ہستی ہے وہ آپ کی آواز سن رہا ہے میری بھی آواز سن رہا ہے میری اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں آنے والی جتنی بھی میری وضائفوں کی عمل کی ویڈیوز ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کی دلی خواہشیں پوری ہو ہر دعا قبول ہو رزق کی دیکھ رہا ہے رزق پیسہ دولت ان کے گھر جگہ نہ رہ جائے پاؤں رکھنے کے بھی اتنی اتنی سے بھی جگہ نہ رہ جائے اتنا رزق اتنی بارش ہو آمین سم آمین اسی کے ساتھ اجازت دے اپنی پیاری بہن کو اور اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے یاد رکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام سے مدرسہ ہے مدرسے کی بیزت کریں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن رہائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کریں اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ